بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور دونوں شاندار ادکار ہیں بولی ووڈ کے ایک ہیں بولی ووڈ کے مسٹر پرفیٹ آمیر خان جن کی شادی کی خبریں اس وقت گرم ہیں کیونکہ وہ تیسری شادی کرنے جا رہے ہیں شادی کر لیے ان کی بیٹی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور دوسری خبر پریانکا چوپڑا کے حوالے سے جو کہ شادی کی نہیں بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تلاک کی خبر ہے کسی کی بھی تلاک کی خبر کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہونی شاہیے نہ ہی ہوتی ہے دو دن پہلے یہ خبریں بہت زیادہ گرم ہوئیں کہ پریانکا چوپڑا اور نک کے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈیورس لے لیے لیکن اب پریانکا کی والدہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے داماد یعنی نک اور اپنی بیٹی پریانکا کے درمیان ہونے والی تلاک یا ہو چکی تلاک کے درمیان ایک بہت بڑا بیان یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ پریانکا کے قریبی دوست نے اوفیشل طور پر میڈیا پر بہت ساری باتیں کہیں ہیں ان دونوں کے تعلقات کے درمیان جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو کلیر ہوتی جانی ہیں وہ بات میں آپ کو سامنے رکھوں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے غور سے سننا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دمائیے جناب دو دن پہلے ہوا یہ کہ پریانکا چوپڑا نے اپنے انسٹرگرام سے اپنے نام کے آگے سے جانس یا پھر نک دونوں مائنس کر دی ان کے نام کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لگ رہی تھی جانس لگتا تھا یا نک لگتا تھا کیونکہ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں اپنا سر نیم چینج کرتی ہیں لیکن پھر یکا یک پتہ نہیں کیا ہوا پریانکا چوپڑا نے اپنے نام کے ساتھ وہ نام ہٹا دیئے جو ان کے شوہر کے نام تھے یا تو فسٹ نیم یا لاسٹ نیم دونوں ہٹا دیئے اور اس کے بعد انہوں نے پریانکا چوپڑا رکھ دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر آپ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو جو بولی وڈ کے فینز ہوتے ہیں وہ انتہائی شدید قسم کے اپنے سٹارز سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کا لگاؤ ان کے ایموشنز اپنے سٹارز کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کھلبلی مچ گئی میڈیا میں باتیں پھیلنا شروع ہو گئے بھائی نک اور پریانکا کے درمیان طلاق ہو گئی ہے اچھا یہ باتیں اتنی وائرل کیوں ہوئیں کیونکہ ان کی جو شادی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بولی وڈ کی چند امدہ اور بہترین شادیوں میں سے ایک تھی جن کے فالورز بہت زیادہ تھے بہت کم شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بولی وڈ میں اتنی بڑی پسیرائیں ملتی ہیں جو شادی ہوئی تھی وہ دونوں کلچر کے مطابق ہوئی تھی یعنی بھارتی کلچر کے مطابق ہوئی تھی انگریزوں کے کلچر کے مطابق بھی ہوئی تھی اور پھر پریانکا چوبڑا شادی کے بعد جو کہ دوہزار اٹھارہ فض دسمبر میں ہوتی اس کے بعد سے وہ لاؤس اینجلس منتقل ہو گئی تھی وہاں پر وہ اپنا کاروبار بھی چلا رہی تھی نک کے ساتھ اور نک کی جو گانے کی وڈیوز تھی اس میں عدہ کاری بھی کر رہی تھی لیکن جناب جب یہ طلاق کی خبر نکل کر سامنے آئی تو سب نے لوگوں کو چوکرنا کر دیا اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے ان کی والدہ میڈیا میں یہ بیان دیتی ہیں کہ ان کے داماد اور ان کی بیٹی کے درمیان ایسے معاملات نہیں ہیں جس طرح ہاں میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہی بات کہتی ہیں کہ پرینکا اور نک کے درمیان معاملات کشیدہ ضرور ہیں لیکن ان کی طلاق ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے مزید ڈیٹیل بتانے سے انکار کر دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا یا کہا گیا یا اس طرح کی بات کی گئی کہ پرینکا نے آپ کی بیٹی نے اپنا سرنیم چینج کیوں کیا سرنیم تو اس وقت چینج کیا جاتا ہے جب معاملات اب نو ریٹن کی پالسی پر آ جاتے ہیں نو ریٹن کے معاملات تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا انہوں نے کوئی جواب دیا انہوں نے صرف یہ بات بولی کہ میرے داماد اور میری بیٹی کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں طلاق کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پرینکا ابھی بھی نک کے ساتھ رہ رہی ہے یہ بات تو ایک ہو گئی اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں دوسری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ پرینکا کے ایک قریبی دوست نے بتائی ہے اور یہ اوفیشل طور پر بتائی ہے یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ اس نے اس کو بولی اس نے اس کو بولی اور اس کے بعد میڈیا میں آگئی سوشل میڈیا میں کسی نے شوشہ چھوڑا اور سارے پیچھے لگ گئے ایسا نہیں ہے یہ بات بقاعدہ سے اوفیشلی انہوں نے میڈیا کو بیان کی اور یہ انہوں نے بتایا کہ نک اور پرینکا کے درمیان کاؤنسلنگ ہو رہی ہے جو یہ کاؤنسلنگ کا ورڈ ہے یا جو یہ ایک خبر ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے کیوں جناب کاؤنسلنگ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان اختلافات ہیں کیونکہ دونوں کے درمیان معاملات کافی کشیدہ ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور تصدیق کیا ہے کہ جی ہاں پرینکا اور نک کے درمیان جو معاملات ہیں جو ایشوز ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے اور کاؤنسلنگ سے اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو یہ معاملہ طلاق کی طرف جائے گا کیونکہ اس وقت دونوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ اس نہج پر آگئے ہیں جس پر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اب جناب ان کے بیان سے اور پرینکا کی ماں کے بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے تضاد ہے بہت بڑا بولی وڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ لیونگ ریلیشنشپ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے آپ ان سے جا کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن ہے کہ اب لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہا ہے تو اس بات کو تصدیق نہیں کریں گے کہ ہمارے درمیان تو ایسا کچھ نہیں ہے اب میڈیا میں خبریں آئیں خلط ہیں کوئی شادی کی خبر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آمیر خان صاحب کو دیکھ لیں آمیر خان کی بیٹی نے بھی بیان دے دیا لیکن اس کے باوجود آمیر خان صاحب اس بات کو ڈینائے کرتے ہیں کہ انہوں نے تیسری شادی نہیں کی ہے اب جب ان کی تصاویر سامنے ہیں تو شاید اس بات کو ایکسپ بھی کر لیں گے پریانکہ چوپڑا کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایویڈنس یا سب سے بڑی بات کہی جا رہی ہے اچھا میں ہی بار بار منچن کیوں کر رہا ہوں انسٹرگرام والی بات سٹارز جو ہوتے ہیں بولیوڈ سلیبرٹیز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا سوشل میڈیا نیٹورک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے فالورز انسٹرگرام ٹویٹر یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ان کے لائف سٹائل کو وہاں سے اخص کرتے ہیں وہ زندگی کیسی جی رہے ہیں کس طرح کے معاملات ہیں کوئی میسج دینا ہوگا وہ افیشل بیان آکے میڈیا پر نہیں دیتے اب وہ شاید وہ دور بھی چلا گیا وہ اپنا سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں شک و شبات پیدا ہوتا ہے تو پریانکہ چوپڑا کا یہ اقدام اور ان کے دوست کے بقول دوست کی ایک اور بات میں نے نہیں بتا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات یہ اقدام اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کنفرم طلاق ہو چکی ہے لیکن اس بات کو میڈیا میں اچھالا نہیں جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پریانکہ چوپڑا شاید بھارت واپس بھی آ جائیں گے اب جناب ان کے دوست نے جو ایک اور بڑی بات کی ہے جو بہت گہری بات کی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ کانسلنگ ان کی پہلے ہو رہی تھی لیکن جب پریانکہ نے دو دن پہلے اپنے انسٹرگرام سے نام چینج کیا تو اس بات کو شاید تسلیم کر لینا چاہیے یا کر لیا گیا ہے کہ اب معاملات الگ ہو گئے ہیں یہ باتیں وہ ساری باتیں ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں نہ میں پرسنلنگ کو جانتا ہوں نہ ہی میں پرسنلنگ پریانکہ کو جانتا ہوں لیکن آپ میں سے بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا یقینی طور پر لیکن جو باتیں نکل کر آتی ہیں وہ باتیں منچن کرنا یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے سبسکرائبرز کو کوشش کرتا ہوں کہ مایوس کسی خبر سے نہ کروں اور انہوں نے جو سننا ہے جو دیکھنا ہے جو حقیقت جانی ہے ان کو وہ بتاؤں اکثر لوگی شکایت کرتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اگر مصدقہ خبر نہیں ہوتی اس کو منچن نہیں کرنا چاہیے مصدقہ خبر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرینکیا کی والدہ کے پاس بھی نہیں ہوگی اس لیے وہ آدھی بات کرنی ہے اور آدھی بات نہیں کرنی ہے لیکن اب جناب اس بات کو خیر تزدیک کے ساتھ تو نہیں کہا سکتے لیکن ایٹی پرسنٹ تزدیک کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات بلکل ٹھیک نہیں ہے کاؤنسلنگ کی جب بات کی جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات اختتام کی طرف آگئے ہیں جو کہ ان کے فینس کے لیے اور ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے تو جناب اس خبر پر آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن پر ایرائے کا اضرار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میڈیوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال لکی گابنام اللہ حافظ